اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو کیپ کی ہائی لائٹس کرنا بتا رہی ہوں ویڈیو میں بہت ساری نالج ہے اس کو سکپ کیے بغیر دیکھئے گا تاکہ آپ کے جو بھی پوائنٹس کلیر ہونے والے ہوتے ہیں وہ کلیر ہو جائے سب سے پہلے ہم نے کلائنٹ کی جو ہے وہ کیپ پہنائی ہے کیپ پہنانے کے بعد ہم نے ایک باریگ باریگ جو ہے وہ بال لینے ہے پورے سر میں سے کیونکہ کلائنٹس کو جو لک چاہیے وہ بی بی لائٹس والی چاہیے اور اس کی آفٹر لک بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے سب سے پہلے تو آپ ایک اکارڈنگ ٹو کلائنٹ ویش آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بال نکال لینے بال اگر پرفیکٹلی آپ کے ایکول ہوں گے نکلیں گے تو آپ کی ہائی لائٹس کا لک بہت ہی زبردستان ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے سر میں سے ہم نے بال نکال لیے ہیں اور اچھا ہاں ان کا جو یہ بیس کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے کیا اس کی بھی ویڈیو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ویڈیو میں نے ڈالنی ہے آپ لازمی دیکھئے گا سکس پوائنٹ ون کے ساتھ ہم نے ان کا شیٹ کیا ان کے بالوں میں ریڈ پگمنٹ بہت زیادہ ہے اور ابھی ہائی لائٹس کرتے وقت بھی آپ دیکھئے گا کہ ان کا ڈی کلر ہمیں دو دفعہ یا تین دفعہ کرنا پڑے گا جب جا کے ان کی ہائی لائٹس کا وش کے اکارڈنگ کلر آئے گا اب مٹیریل بناتے ہیں کٹ ڈاؤن کا جس میں ہم نون سٹاپ پاورڈر لے رہے ہیں نون سٹاپ پاورڈر کے ساتھ جو ہے وہ ہم بلانڈ پلس لیں گے بلانڈ پلس اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ بالوں میں بہت زیادہ کپر اور ریڈ موجود ہے کلائن نے جو ہے وہ باکس ڈائے لگایا ہوا ہے جو ریولون کا ہوتا ہے اور ریولون کے اور علیویا کے جو باکس ڈائز ہوتے ہیں یا جو گارنئر کے باکس ڈائز ہوتے ہیں یہ آپ کے بالوں میں جو مٹیلک پگمنٹ ہے وہ اتنا ڈیپس چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ پھر کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کا بال جو ہے وہ بہت مشکل سے کٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کو ہم 30 والیوم سے صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ بال بہت فائن پتلا ہے اگر 40 سے کریں گے تو بال ڈیمج ہو جائے گا اور اس کام کے ساتھ ہم K18 کا استعمال بھی کریں گے کیونکہ دوبارہ کٹ ڈاؤن لگانے سے پہلے میں K18 کا بھی یوز کروں گی اس لیے ویڈیو کو غور سے دیکھیں کہ ویڈیو کے ایک ایک سٹیپ میں کیا کیا بتایا جا رہا ہے اب یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ بال بہت مطلب فائن کلر کا ہے اور بہت اچھا ہے آپ دیکھئے گا کہ اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ جب مٹیریل لگا کے چھوڑا تو بال صرف اور صرف فائف تو سکس لیول تک ہی ڈی کلر ہوا اس سے زیادہ نہ ہوا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ہم نے مٹیریل لگایا اب مٹیریل لگانے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اتنا ہی لفٹ ہوا ہے اب دوبارہ لفٹنگ کا اس میں مٹیریل لگانا ہے اور وہ ہم نے ٹوئنٹی والیوم سے بنانا ہے اور اس کو لگانے سے پہلے ہم K18 کا مسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ بالوں کو بھی سیف رکھنا چاہ رہے ہیں کہ بال جو ہے وہ سیف رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس میں ریزلٹس بھی آئیں اب کتنا ان کے بالوں میں ریڈ اور کوپر ہے حالانکہ کٹ ڈاؤن کے مٹیریل میں ہم نے جو ہے بلانڈ پلس بھی ڈالا تھا ورنہ بلانڈ پلس ڈالتے ہی جو ہے وہ بال ایش گرین کی طرف چلا جاتا ہے اب سیکنڈ اپلیکیشن کر رہے ہیں سیم میتھرڈ ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ کیونکہ تھرٹی سے ہم پہلی اپلیکیشن کر چکے ہیں اور اب ہم ٹوئنٹی سے اپلیکیشن کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ جو ہے اس کو دوبارہ سے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے بلانڈنگ کریں گے بلانڈنگ آپ کے کام میں بہت ضروری ہے کہ آپ کے ایک ایک بال میں جو ہے وہ مٹیریل اچھے سے لگ جانا چاہیے اور زہر سے بات ہے اگر کلائنٹ کے ویش ایٹ نائن لیول کی ہوگی تو آپ کو اس لیول تک جانے کے لیے اس کو ایک دو دفعہ ڈی کلر کرنا ہی پڑے گا ورنہ آپ اس لیول تک نہیں جا سکتے اس میں محنت بھی بہت لگی تقریباً دیر سے دو گھنٹے صرف ڈی کلر ہونے میں لگ گئے اب آپ دیکھئے گا کہ بال جو آفٹر ریزلٹ ہے وہ بہت ہی آپ کو خوبصورت دیکھے گا کیونکہ کلائنٹ کے بال کو جتنا ہم لفٹ کر کے اور جتنی خوبصورت ہائی لائٹس ہم اس میں ڈال سکتے تھے وہ ہم نے کی اور بہت سیف سائٹ سے کی بال کسی قسم کا ڈیمج نہیں ہوا اب آپ بلانڈنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیں کہ کوئی بال ٹوٹ نہیں رہا اور ہاتھ میں نہیں آ رہا اس کی وجہ ہے کہ اس میں کی ایٹین کا مسٹ کا سپری ہوا ہے پرادکٹ اچھی یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس بھی بہت آؤٹسٹینڈنگ آئیں گے اور پرادکٹ اچھی نہیں یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ریزلٹس پہ بھی فرق آئے گا یہ جو کیپ والی ہائی لائٹس ہے اس کی ڈیل ابھی ہمارے سالون میں 15,000 میں چل رہی ہے اینی لینڈ پر آپ کیپ والی ہائی لائٹس کروا سکتے ہیں صرف اور صرف 15,000 روپے میں آپ ہماری تینوں برانچے سے آکے ایٹ کے لیے یہ ڈیلز لے سکتے ہیں یہ سارے جو کام میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایٹ ڈیلز کلائنٹ کروا رہے ہیں ان کا ہی کام شیئر کر رہی ہوں اب اس کو ہم نے رنس کروانا ہے آپ ہماری ایٹ ڈیلز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے انسٹرگرام کے پیج کو لازمی فالو کریں آپ کے پیج پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ہی ہماری زبردستی ڈیلز برائیڈل لوگ سب کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا اچھا پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ آپ لوگ جو بھی چیز یوز کرتے ہیں اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے ابھی ہم کٹ ڈاؤن کے بعد جو ہے اس میں کر رہے ہیں پی ایچ بیلنس شیمپو تاکہ ہمارا بال جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور زیادہ جو ہے مطلب ڈیمیج ہونے سے بچ جائے شیمپو کرنے کے بعد ہم کیپ کو ریموف کریں گے اور ریموف کرنے کے بعد ہم پورے ہیڈ میں بیس کلر کے ساتھ پوری جو ہے وہ گلاوسنگ اپلائے کریں گے اب ہمارے پورے بالوں میں ہماری گلاوسنگ اپلائے ہوگی گلاوسنگ کا جو ہے وہ میں آپ کو میتھرڈ بخور ساری دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں ہر ایک کا جو ہے کیا کہتے ہیں گلاوسنگ کا میتھرڈ اکارڈنگ ٹو کلر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کلر کی مکسنگ اس کے کلائنٹ کے حساب سے ہی لینی پڑے گی اب جو ہے میں تھوڑا سا اس کو گرین کلر پی زیرو کلر اور پوائنٹ ون کی سیریز کا کلر ڈال رہی ہوں گرین اس لیے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے مجھے ریٹ کا پیگمنٹ بہت زیادہ دیکھ رہا ہے تو اب کچھ تو اس کو نیوٹرل کرنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر تین کلر کو مکس کر کے ڈیویلپر مکس کر کے ماسک مکس کر کے اس کو ہم جو ہے وہ بنائیں گے گلاوسنگ اور گلاوسنگ کے میتھڈ کو آپ لوگ میری چینل پر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ گلاوسنگ کا میتھڈ کیسے ہوتا ہے اچھا یہ ساری جو گلاوسنگ میں بنا رہی ہوں یہ پوری کی پوری ہم نے اپنے کلائنٹ کے ہیڈ پر اپلائے کرنی ہے اور اس کو ہم نے تقریبا تقریبا جو ہے وہ تقریبا ہم نے آدھا گھنٹے تک ملسفائے کرنا ہے آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ہمارا کلر بہت اچھا سا آ جائے گا جب آدھا گھنٹہ ختم ہوگا جب یہ مٹیریل اچھے سے پینیٹریٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کو واش کروائیں گے اچھا آدھے گھنٹے کا ٹائم اس لیے دینا ہے کیونکہ بالوں میں گلاوسنگ میں آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں تو ہائلائٹس پر بہت ہی زبردست قسم کا کلر آتا ہے اب ہم نے گلاوسنگ کو اپلائے کر دیا اب آدھے گھنٹے تک ہم اس کو بالوں میں ملسفائے کریں گے دین اس کو رنس کر دیں گے رنس کرنے کے بعد ہمیں کسی قسم کا کوئی شیمپو اور ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گلاوسنگ میں ہم نے سارا پروٹین ماسک لب کچھ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہمارے بالوں میں بہت ہی زبردست قسم کی شائن لے آتا ہے اب بالوں کو آپ نے ایک دفعہ لاسٹ یہ واش ہے اس کے بعد کیونکہ یہ لاسٹ واش ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالوں میں کوئی مٹیریل کسی قسم کا رہنا نہیں چاہیے واش اچھے طریقے سے کروانا بہت ضروری ہوگا کیونکہ اس کے بعد ڈرائی اور سیٹنگ ہوگی اور سیٹنگ کے بعد آپ کو اس کا آفٹر ریزلٹ ملے گا بالوں کو کمپیٹ ڈرائی کیے بغیر جب تک ہم ڈرائی نہیں کریں گے ہمیں کلر کبھی بھی نہیں پتا چلے گا گیلے بالوں میں کلر کو دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو بال لگ رہا ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن ابھی جب بال ڈرائی ہو جائیں گے ان کو آئرن ہو جائے گا پھر آپ دیکھے گا کہ بالوں کا کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہاں پر آپ لک دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی لائٹس کی کتنی خوبصورت لک آئیے بیس کی کلر کو بھی اس میں سے بھی ریٹ پیگمنٹ کافی حد تک ختم ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی لازمی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ یہ 15,000 والی ڈیل لینا چاہتے ہیں تو گجرات، کھاریاں اور فیصلہ باد ہماری تینوں برانچز میں آکے آپ یہ عید کی ڈیلز جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنی ہائلائٹس کروا سکتے ہیں تینکیو